اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد خوبیب القادری مدنہ پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشدی راہ شریعت یوٹیوب چینل میں آپ کی خدمت میں قربانی اور فاتحہ کے متعلق بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے بعض جگہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ تقسیم کرنے سے پہلے قربانی کے گوشت پر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ان کا خیال ہے کہ اگر فاتحہ نہ پڑی جائے تو قربانی جائز نہیں ہوتی عوام کا یہ خیال کہاں تک درست ہے اس کا جواب یہ ہے عوام کا یہ خیال کہ قربانی کے گوشت پر اگر تقسیم سے پہلے فاتحہ نہ پڑی جائے تو قربانی جائز نہیں ہوتی فاسد اور لغو خیال ہے کیونکہ قربانی جائز ہونے کے لئے فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں البتہ کوئی اگر فاتحہ پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں لیکن فاتحہ پڑھنے کو ضروری سمجھنا غلط ہے چنانچہ فتابہ مرکز تربیت افتہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو بائیس میں ہے ہر پاک اور حلال چیز پر فاتحہ دینا جائز ہے شرائع متحرہ نے اس کے لئے کسی مہین چیز کی تقسیز نہیں فرمائی لہٰذا قربانی کے گوشت پر فاتحہ دینا جائز و مستحسن ہے کہ اس سے قربانی کرنے والے کی طرف سے قربت تو ادا ہو گئی ساتھی اس کا سباب اموات مسلمین کو بے وجہ فاتحہ پہنچ گئے عوام کا یہ خیال کے بغیر فاتحہ کے گوشت تقسیم کر دین سے قربانی جائز نہیں ہوتی اور جائز ہونے کے لئے فاتحہ دینے کو ضروری سمجھنا درست نہیں ان کا یہ خیال فاسد اور لغو ہے اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کے ضروری مسئلے آپ کو اپنے موبائل پر ملتے رہیں تو آپ ابھی ہمارے چینل اشدی راہ شریعت یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ